فجر کی نماز کو ادا کیے مجھے ایک گھنٹہ گزر گیا تھا مگر میں ابھی تک مفتی جاوید صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور وہ مجھے دین کی باتیں بتا رہے تھے میں مفتی صاحب کا پڑوسی بھی تھا دوسری بات یہ کہ میں مفتی صاحب کے ہاتھوں میں جوان ہوا تھا کیونکہ میرے والد بچپن میں فوت ہو گئے تھے مفتی صاحب کے دو بیٹے تھے مگر انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میرے دو نہیں آج سے تین بیٹے ہیں تم بھی میرے بیٹے ہو میں رہتا تو اپنی ماں کے پاس تھا مگر میں مفتی صاحب کو والد کا درجہ اور ان کی بیری کو ماں کا درجہ دیتا تھا کیونکہ وہ مجھ سے پیار ہی اتنا کرتے تھے وہ میرے سکے والد تو نہیں تھے مگر میں ان کی عزت سکے باپ سے بھی زیادہ کرتا تھا اور بچپن سے لے کر جوانی تک انہیں اببہ حضور کہہ کر بلاتا تھا وہ بہت زندہ دل انسان تھے کبھی بھی انہوں نے مجھ سے سختی سے بات نہیں کی تھی اور اب جب کے نماز کو ایک گھنٹہ گزر گیا تھا میں نے ان سے اجازت لی اور اپنے گھر آ گیا میں نے ناشتہ کیا اور کام پر جانے کی تیاری کر رہا تھا کہ اچانک سے میرے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے مفتی صاحب کے گھر کا ملازم کھڑا ہوا تھا میں اسے دیکھ کر حیران تھا کیونکہ وہ کبھی ہمارے گھر نہیں آتا تھا مفتی صاحب ہمیشہ ہمارے گھر خود ہی تشریف لاتے تھے میں نے اس سے سوال کیا کہ کیا بات ہے کہنے لگا کہ غضب ہو گیا ہے مفتی صاحب کو اچانک سے ہارٹ اٹیک آیا ہے اور وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں مگر ان کی اولاد تو انہیں ہاتھ لگانے سے بھی ڈر رہی ہے جو بھی ان کے جنازے کو دیکھتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے اب ان کی اولاد میں سے کوئی بھی انہیں غسل دینے کو تیار نہیں ہے سب آپ کا کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی آ کر انہیں غسل دیں اور تدفین کے سارے معاملات دیکھیں اس ملازم کی بات سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے تو وہ بالکل ٹھیک تھے خیر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے تو انسان کیا کر سکتا ہے میں نے اسے کہا کہ کیا ان کے کوئی اور رشتہ دار نہیں ہے جو مفتی صاحب کو غسل دے سکے کہنے لگا کہ میں کیا بتاؤں مجھے تو مفتی صاحب کے مرہوم ہونے پر اب ترس آ رہا ہے ان کا کوئی بھی رشتہ دار اس فریضے کو سر انجام دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا میں اس نوکر کی بات سن کر حیران ہو گیا تھا آخر ایسا بھی کیا ہے کہ کوئی بھی شخص مفتی صاحب کے جنازے کے قریب نہیں جا رہا تھا مجھے یہ بات بڑی عجیب سی لگی تھی خیر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر کوئی اور نہیں غسل دینے کو تیار تو میں ہی آ جاتا ہوں میں اس کے ساتھ مفتی صاحب کے گھر کی طرف چل پڑا میں مفتی صاحب کی میت کے پاس بیٹھا رو رہا تھا مجھے بھی ان سے بہت پیار تھا تب ہی ایک اور لڑکا آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ میں مفتی صاحب کا شاگرد رہ چکا ہوں اسی وجہ سے میں ہی انہیں غسل دوں گا لیکن مفتی صاحب کی بیوی نے اسے غسل دینے سے منع کر دیا اور پھر وہ میری جانے مخاطب ہوئیں اور کہا سلیم بیٹا تمہیں مفتی صاحب کو غسل دوں گے انہوں نے میرے لئے یہ بات کہی تو میں حیران ہونے لگا آخر ایسی بھی کیا بات تھی کہ مفتی صاحب کی بیوی نے مجھے ہی اس فریضے کے لئے چنا تھا پھر وہ مجھے کہنے لگی بیٹا تمہیں میری ایک بات ماننا ہوگی مفتی صاحب کی بیگم نے بڑے رازدارانہ انداز سے کہا اور مجھے دوسری طرف آنے کا اشارہ کیا میں حیران ہونے لگا کہ آخر ان کی کونسی شرط ہے جو مجھے پوری کرنا ہوگی مفتی صاحب کی بیوی نے مجھے ایک عجیب بات بولی بیٹا میری بات غور سے سننا اور اس پر پورا پورا عمل کرنا میں تمہیں جیسا کہوں تم ویسا ہی کرو گے کسی کو کوئی بات نہیں بتاؤ گے مجھ سے وعدہ کر لو ورنہ میں تم پر کبھی بھروسہ نہیں کر پاؤں گی مفتی صاحب کی بیگم کی یہ بات سن کر مجھے حیرت ہونے لگی تھی پہلی بات یہ کہ ان کی آنکھوں میں غم کے آنسوں نہیں تھے اور دوسرا وہ مجھے دھمکانے والے انداز میں یہ بات کر رہی تھی حالکہ آج سے پہلے میں نے مفتی صاحب کی بیوی کا بہت نرم رویہ دیکھا تھا پر آج اپنے شور کے جانے پر وہ بڑی سختی سے پیش آ رہی تھی خیر میں نے ان سے پوچھا کہ ان کی کیا شرط ہے تب وہ مخاطب ہو کر کہنے لگی میرے شور کی میت کو اندھیرے میں غسل دیا جائے گا تم وعدہ کرو کہ تم انہیں روشنی میں نہیں دیکھو گے میں اپنے شور کی بے حرمتی نہیں چاہتی ان کی بات سن کر میں بہت حیران ہوا تھا میں نے کہا کہ آپ جیسا چاہیں گی ویسا ہی ہوگا میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا انہوں نے میرا شکریہ ادا کیا کہا کہ میں نے میت کو ایسی جگہ رکھا ہے جہاں پر قدرتی طور پر روشنی نہیں آتی اور دن کا زیادہ تر وقت وہاں اندھیرہ ہی رہتا ہے بس تم خیار رکھنا غلطی سے بھی کمرے کی لائٹ آن مت کرنا ورنہ میں تمہیں ماف نہیں کروں گی مفتی سات کی بیوی کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے میں کمرے میں آیا اور میں نے اپنے آپ کو اندھیرے سے معنوس کر لیا میری آنکھیں بڑی جلد اندھیرے میں معنوس ہو جاتی تھی بہرحال پانی کا انتظام بھی کیا گیا تھا مگر حیرت تو مجھے اس بات پر تھی کہ مفتی صاحب کا وجود برف کی طرح تھنڈا بڑھ رہا تھا اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں تھی کہ میت کا وجود عمومن تھنڈا ہی ہوتا ہے لیکن مفتی صاحب کی میت اس قدر تھنڈی تھی کہ ہاتھ لگا کر مجھے بڑا سرد محسوس ہوا تھا جیسے میں نے کسی برف پر ہاتھ رکھ لیا ہو بہرحال میں نے مکمل امانداری کے ساتھ مفتی صاحب کو غسل دیا مگر جیسے ہی میں غسل دے کر باہر آنے لگا غلطی سے میرا ہاتھ بجلی کے بورٹ پر لگ گیا شاید ایسا اس لئے ہوا کہ اللہ تعالی مجھے حقیقت دکھانا چاہتے تھے جیسے ہی میرا ہاتھ بجلی کے بورٹ پر لگا پورا کمرہ ایک لمحے کے لئے روشن ہو گیا تھا میری نظر مفتی صاحب کے وجود پر پڑی اور میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی میں نے جو دیکھا تھا مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا میں نے فورا ہی بجلی واپس بند کر دی کمرے میں دوبارہ سے اندھیرہ چھا گیا مگر میرے قدموں تلے سے زمین نکل چکی تھی اور میرے ہواس کھوچ چکے تھے میں سوچنے لگا کہ کہیں جو میں دیکھ رہا ہوں وہ کوئی خواب تو نہیں ہے کیونکہ اتنے نیک شخص کی میت کے ساتھ یہ معاملہ میری سمجھ سے باہر تھا میں تو جیسے پتھر کا ہو گیا تھا ایک لمحے کو میں ساکت ہو گیا باہر سے مفتی صاحب کی بیگم کی آواز آئی انہوں نے مجھے بھلایا اور کہنے لگیں کہ جلدی سے باہر آ جاؤ میں باہر آ گیا مفتی صاحب کی بیگم نے کہا کہ میں اپنے شور کو کفن خود پہناوں گی تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ اب تو میں سمجھ چکا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی تھی لیکن میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا میں بھی مفتی صاحب کا پردہ رکھنا چاہتا تھا دل میں سوچا کہ کیا پتا اس معاملے کی پیچھے اللہ کی کوئی حتمت ہوگی میں نے کوئی بات چیت کسی سے نہیں کی مفتی صاحب کی بیگم نے کہا کہ میں اپنے شور کو خود ہی کفن پہناوں گی مگر جیسی ہی جنازے کو باہر رکھا گیا میت کے چہرے کو مکمل طور پر کفن سے ڈھام دیا گیا تھا جنازے میں مفتی صاحب کی بہت سارے شاگرد بھی آئے ہوئے تھے ہر کو یہی چاہتا تھا کہ وہ مفتی صاحب کی میت کا آخری دیدار کر لے مگر ان کی بیری نے مفتی صاحب کے چہرے سے کفن نہ ہٹایا اور سب کو منع کر دیا کہا کہ میرے شور کا چہرہ کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا لوگوں کو ان کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا مگر وہ یہ بات بڑے ہوش و حواس میں کر رہی تھی انہوں نے سنجید کی سے کہا کہ میں نہیں چاہتی تم لوگ میرے شور کا چہرہ دیکھو اگر یقین نہیں آتا تو یہ وسیعت پڑھ کر دیکھ لو اس میں لکھا ہوا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی میرا چہرہ نہیں دیکھے گا اور مجھے اندھیرے میں غسل دیا جائے گا یہ بات بڑی حیران کرنے والی تھی مفتی صاحب کی بیگم نے کہا کہ ابھی وسیعت کا ایک اور حصہ بھی ہے جو میں بعد میں بتاؤں گی پہلے نماز جنازہ ہو جائے اس کے بعد تم لوگ میرے پاس آنا میں اس وسیعت کا آخری اور تیسرا حصہ پڑھ کر سناؤں گی جس پر عمل کرنا ہم سب کے اوپر لازم ہے کیونکہ مفتی صاحب کی زندگی میں کبھی کسی نے ان کی نافرمانی نہیں کی تھی ہم لوگ مفتی صاحب کا جنازہ پڑھنے لگے مگر میرے دل میں عجیب سے سوال اٹھ رہے تھے مفتی صاحب کی بیری کا رویہ بہت ہی پر اسرار تھا ایسے لگتا تھا کہ وہ کسی احساس جرم کے تلے دبی ہوئی ہیں مگر انہوں نے اپنی زبان سے کسی چیز کا اظہار نہیں کیا بس وہ پریشان دکھائی دے رہی تھی اپنے شور کی میت کو لے کر انہوں نے بہت ساری باتیں سب کو سمجھا دی تھی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد مفتی صاحب کی بیگم نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ مفتی صاحب نے مرتے ہوئے ایک وسیعت کی ہے جسے پورا کرنا تم لوگوں پر لازم ہے وہ سعودی عرب کی پاک سرزمین میں دفن ہونا چاہتے ہیں ان کے تعلقات بھی بے شمار تھے مگر اب وہ فوت ہو چکے ہیں تم لوگ ان کی زندگی میں ان کے ساتھ رہے ہو مرنے کے بعد بھی ان کا ساتھ مت چھوڑو میں جانتی ہوں کہ ایسا کرنا آسان نہیں ہے مگر مفتی صاحب کی یہ خواہش تھی کہ انہیں سعودی عرب کی پاک سرزمین میں دفنایا جائے اس لئے ان کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے تم میں سے کوئی بھی کسی بڑے آدمی سے بات کرے اور ان کی اس خواہش کو پورا کرے ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب کی حکومت اس بات کی اجازت دے دے ویسے تو یہ بڑا مشکل کام ہے کیونکہ سعودی عرب میں قوانین بہت سخت تھے مگر پھر بھی ہم لوگ اس بارے میں کوشش ضرور کرنا چاہتے تھے میں نے مفتی صاحب کی بیگم کو دیکھا تو وہ مجھے اشارے سے دوسری طرف آنے کا کہہ رہی تھی میں پورا نہیں ان کی پیچھے گیا تو انہوں نے بڑے رازدانہ انداز میں مجھ سے ایک بات کہی کہنے لگی بیٹا واقف ہو گئے ہو مگر تم سے منت کرتی ہوں کہ کسی کو یہ راز مت بتانا اگر تم نے یہ راز کھول دیا تو میرے لیے اس دنیا میں رہنا مشکل ہو جائے گا مفتی صاحب کی بیری کی بات سن کر میں انہیں حیرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا مجھے اس بات کا اندازہ تو تھا کہ میں ان کا یہ راز جان چکا ہوں مگر ان کا یہ راز ان کی کمزوری ہے اس بات سے میں واقف نہیں تھا میں نے ان سے وعدہ کر لیا کہ میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا اگلی بات انہوں نے جو کہی تھی وہ بہت مشکل تھی اسے پورا کرنا میرے بس میں نہیں تھا وہ کہنے لگی بیٹا تم کوشش تو کرو کسی طرح بھی مفتی صاحب کا جنازہ سعودی عرب کی پاک سرزمین میں دفن ہو جائے ورنہ میں قیامت کے دن ان کے سامنے سرخورو نہیں ہو سکوں گی میں نے ان سے معذرت کر لی کہا کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے کیونکہ میں حکومت تک تو جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا یہ کام آسان نہیں تھا میں ایک عام شہری تھا ایسا کرنا تو ان لوگوں کے بس کی بات ہوتا ہے جن کے تعلقات سفارش خانے میں یا پھر اس سے بھی اوپر تک ہوں میں تو کسی کو جانتا تک نہیں تھا بہرحال مفتی صاحب کی بیگم کی اس بات کو پورا کرنا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں تھا یہ بات سب لوگوں میں پھیل گئی جنازے میں شرکت کرنے والے باقی لوگوں کو بھی اس بات کا علم ہو گیا کہ مفتی صاحب کیا وسیعت کر کے گئے ہیں ہر طرف حل چل مچ چکی تھی سب لوگ سوچنے لگے کہ اب اس مسئلے کا کیا حل نکالا جائے کیونکہ مفتی صاحب کی خواہش کو پورا کیے بغیر ان کو دفنایا بھی نہیں جا سکتا تھا پھر سب لوگوں نے مشورہ کیا مفتی صاحب کی بیری بھی اس مشورے میں شامل تھی سب لوگوں نے مشترکہ فیصلہ کیا کہ جب تک سعودی حکومت اس بات کی اجازت نہیں دے دیتی کہ مفتی صاحب کو یہی پر دفنایا جائے گا تب تک امانت کے طور پر انہیں کسی اور قبرستان میں دفن کر دیتے ہیں اب سب لوگوں نے مل کر ایک قبرستان ڈھونڈا جو کہ قریب میں ہی واقعہ تھا مگر اس میں ایک مسئلہ تھا وہ یہ کہ یہ قبرستان مسلمانوں کا نہیں تھا بلکہ غیر مسلموں کا تھا یہاں پر لاشوں کو مختلف طریقوں سے ٹھکانے لگایا جاتا تھا اور ان کے قبرستان میں ہر طرف گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے میں نے منع کیا کہ مفتی صاحب کو تھوڑا دور کر کے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دیتے ہیں مگر مفتی صاحب کی بیوی نے کہا کہ ہم نے کچھ دنوں کے لئے امانت کے طور پر انہیں دفن کرنا ہے بہتر ہے کہ ہم اس جگہ سے کچھرا ہٹا کر انہیں اپنے طریقے سے دفنا دیں گے خیر میں نے ان کی یہ بات بھی مان لی تھی ہم چونکہ مسلمان تھے ہمارے لئے یہاں پر جنازے کو دفنانا کوئی آسان بات نہیں تھی مگر چونکہ مذہبی طبقے میں لوگ بڑے رحم دل ہوتے ہیں تب ان لوگوں نے ہماری بات مان لی تھی ویسے بھی وہ چاہتے تھے کہ ان کے مذہب کے بارے میں اچھی اچھی باتیں پھیلیں ہم سب اس بات سے واقف نہیں تھے کہ آنے والا وقت ہمارے لئے بہت مشکل اور دکھی کر دینے والا ہوگا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسے ایسے واقعات انسان کی زندگی میں رونما ہو سکتے ہیں ہم لوگوں نے قبرستان کی ایک جگہ کو صاف کروا دیا مگر قبر کھوتے ہوئے مجھے بہت قرمی محسوس ہو رہی تھی جیسے نیچے زمین سے آگ نکل رہی ہو ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ قرمی قبر کھوتنے کی وجہ سے نہیں بلکہ اس قبر کے اندر سے کوئی آگ نکل رہی ہو اس بات کو میں نے وقتی طور پر نظر انداز کر دیا تھا مگر دو تین اور لڑکوں کو بھی ایسا ہی محسوس ہوا تھا بہرحال ہم لوگوں نے اسے موسم کی گرمی سمجھا مفتی صاحب کو قبر میں دفنا کر ہم لوگ وہاں سے آگئے پر میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا ایسا لگتا تھا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے پتہ نہیں کیوں میرا دل بار بار چاہتا تھا کہ میں جاؤں اور جا کر دیکھوں میں جا کر دیکھنا چاہتا تھا کہ ان کی قبر کا کیا حال ہے مگر کوئی چیز مجھے روک رہی تھی گھر آ کر کے بعد میں نے اپنی ماں کو بتائی اممہ کو میں نے مفتی صاحب کا وہ راز بھی بتا دیا جو کہ ان کی بیگم نے مجھے کسی کو بھی بتانے سے منع کیا تھا مگر میں اپنی ماں سے ہر ایک بات کر لیتا تھا ان سے میں نے کبھی کچھ نہیں چھپایا تھا میری بات سننے کے بعد وہ بھی سوچ میں پڑ گئی کہنے لگی کہ اس بات کو تو پتہ تب ہی چلے گا جب ان کی قبر کو دوبارہ سے کھودا جائے گا کیونکہ تم لوگوں نے انہیں امانت کے طور پر دفن کیا ہے اور جب سعودی حکومت سے اجازت ملے گی تو پھر اس قبر کو دوبارہ سے کھولا جائے گا قبر کھولنے کے بعد مفتی صاحب کو یہاں سے نکال کر کسی دوسری قبر میں منتقل کیا جائے گا تب تم بھی ضرور جانا اور اپنے امان کو تازہ کرانا مفتی صاحب کو سعودی عرب میں دفن ہونے کی اجازت مل جائے گی پر وہ وہاں دفن نہیں ہو پائیں گے اممہ نے عجیب سی بات کر دی تو میں ان کے چہرے کو تکنے لگا یہ کیسی بات کر رہی ہیں آپ اممہ بیٹا تم مجھ سے شرط لگا لو مفتی صاحب کبھی بھی اس قبرستان میں دفن نہیں ہو پائیں گے انہیں اجازت تو مل جائے گی مگر ایک اور رکاوٹ آ جائے گی جسے کوئی بھی پار نہیں کر پائے گا پوری دنیا مل کر بھی انہیں اس پاک سرزمین میں دفن نہیں کر سکتی کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ کی مرضی اس میں نہیں لگتی ہے اممہ کی بات سن کر میں چپ ہو گیا تھا مجھے لگا شاید اممہ انہیں گنے گار سمجھ رہی ہیں مفتی صاحب میں میں نے کبھی کوئی برائی نہیں دیکھی تھی وہ بڑے ہی رحم و دل انسان تھے ہمیشہ امن کی بات کرتے تھے پیار و محبت دوستی پر یقین رکھتے تھے کچھ بڑے لوگوں نے کوشش کی تو مفتی صاحب کے جنازے کو سعودی عرب میں دفنانے کی اجازت مل گئی تھی یہ خبر ان کے گھر والوں کے لیے خوشی کا باعث تو نہیں تھی مگر ہاں دل کے اتمنان کے لیے کافی تھی کیونکہ اسی میں مفتی صاحب کی وسیعت بھی پوری ہو رہی تھی میں بھی مطمئن تھا کہ چلو مفتی صاحب کی آخری خواہش تو پوری ہو جائے گی پر بار بار مجھے اممہ کی وہ بات یاد آ رہی تھی کہ بیٹا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی مفتی صاحب اس پاک سرزمین میں دفن نہیں ہو سکیں گے اممہ کی بات بار بار میرے ذہن میں آ رہی تھی پر اتفاق سے اسی دن مجھے اتنی زور کا بخار ہوا کہ میں چار پائی سے اٹھ نہیں پایا تھا میں مفتی صاحب کے گھر جانا چاہتا تھا مگر اپنی طبیعت کی وجہ سے جانا سکا اگلے روز میری حالت کچھ ٹھیک ہوئی تو میں مفتی صاحب کے گھر پہنچ گیا وہاں پر ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا میں نے دیکھا تو ان کی بیگم پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی میں نے وجہ پوچھی تو کہنے لگیں کہ بیٹا میں تمہیں بتا نہیں سکتی جو ہوا ہے میں نے تو مفتی صاحب کا پردہ رکھنے کی بہت کوشش کی تھی لیکن اللہ جسے سزا دینا چاہے اسے کون بچا سکتا ہے یہ خبر تم نے بھی سن لی ہوگی مفتی صاحب کا بلاوہ تو آ گیا تھا سعودی عرب کی پاک سرزمین میں دفن ہونے کی اجازت بھی مل گئی تھی لیکن بیٹا جب اللہ نہ چاہے تو پھر وہ نہیں ہو پاتا جو انسان چاہتا ہے مفتی صاحب کو امانت کے طور پر جہاں تفن کیا گیا تھا ہم لوگ ان کی میت کو وہاں سے نکالنے گئے تھے جب قبرستان پہنچے تو سب نے ایک عجیب منظر دیکھا جب قبر کو کھولا گیا تو اس کے اندر ایک بڑا سا سامپ بیٹھا تھا سامپ کو دیکھ کر سب کی چیخیں نکلتے نکلتے رہ گئیں پہلے تو سب نے یہی سمجھا کہ شاید وہ سامپ ویسے ہی آ گیا ہے لیکن اس سامپ کا مقصد تو ہمیں بعد میں سمجھ آیا تھا سب نے باری باری اسے قبر سے نکالنے کی کوشش کی مگر وہ کسی کے بھی ہٹانے پر باہر نہیں نکلا تھا بلکہ وہیں بیٹھا رہا جیسے وہ قبر کا پہرہ دے رہا ہو ہم نے بہت کوشش کی تھی لیکن ہمیں کوئی کامیابی نہیں ملی وہ سامپ تو اب لوگوں کو ڈسنے پر آ گیا تھا بلاخر سب لوگوں نے اسی بات پر اتقباق کیا کہ مفتی صاحب کو اسی قبر میں دفنایا جائے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مفتی صاحب کی قبر میں ایسا معاملہ ہو جائے گا سب لوگ پریشان تھے میں کس کس سے چھپاتی جب قبر میں دفن ہونے سے پہلے ان کا چہرہ کالا سیاہ پڑ گیا تھا تب میں نے اس بات کو چھپانے کے لیے انہیں قفن میں لپیٹ دیا کہ اللہ ان کا پردہ رکھ لے لیکن شاید اللہ تعالی نے ان کی حقیقت سبھی کو بتانا تھی میں تو ان کے ہر ایک عیب سے واقع تھی میں جانتی ہوں کہ ان کا نصیب ایک غیر مسلموں کا قبرستان کیوں بنا ہے بیٹا وہ دیکھنے میں اور باتیں کرنے میں بہت دیندار اور اللہ والے لگتے تھے مگر سچی بات تو یہ ہے کہ وہ دین سے ہٹ گئے تھے وہ ہمارے گاؤں کے قریب جو غیر مسلم رہتے ہیں ان کے مذہب پر یقین رکھنے لگے تھے وہ شرک کرنے لگے تھے یہ بہت بڑا گناہ ہے میں انہیں منع بھی کرتی تھی مگر وہ میری کوئی بات نہیں سنتے تھے اور وہ چھپ چھپ کر غیر مسلموں کے ایجنڈے پر کام کرنے لگے تھے انہیں کی ذہنیت کو فروغ دیتے رہے لیکن میں چاہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے میں نے بہت دعائیں مانگی لیکن جب انسان اللہ سے بغاوت کرتا ہے تو پھر اسے کوئی نہیں بچا سکتا مفتی صاحب کو اپنے کیے کی سزا مل گئی ہے لیکن وہ میرا شہر ہے جیسا بھی تھا مجھے اس سے محبت تھی میں اس کے لئے دکھی ہوں یہ کہہ کر مفتی صاحب کی بیوی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو انہیں لوگوں میں سے اٹھائے گا جن کی وہ حمایت کرتا ہے میرے بھائیو کسی بھی غلط بات کا ساتھ دینے سے پہلے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھ لو کہ تم جن لوگوں کے ساتھ آج کھڑے ہو قیامت کے دن انہیں میں سے اٹھائے جاؤ گے یہ سب تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا اس میں ہم انسان کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے